بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویباس میں ہوں شاہ جہاں میں آپ کو شاہ جہاں سسٹر کیچن کورنر میں خوش آمدید کہتی ہوں میں لے کر آئی ہوں آپ کے لئے کرپسی پٹاٹو فنگر پوفس بھی سوس کی ریسپی لے کر آئی ہوں جو کہ بہت مزے گا بنتی اور بہت کرپسی تیار ہوتی ہے چلے میں باپ کو بتاؤں اس میں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے دو عدد میں نے علو لے کے اسے نمک ڈال کے بھائی کر کے میں نے صرف قدو کش کر لیا ہے ایک چمج میں نے مکھن لیا ہے تین چمج میں نے میدہ لیا ہے ایک گلاس میں نے دودھ لیا ہے ایک میں نے انڈا لیا ہے حزبز وقت میں نے چیٹر چیز لیا ہے حزبز وقت میں نے موزلہ چیز لیا ہے آدھے چمج میں نے کٹیوی لال مرچ لیا ہے آدھے چمج میں نے نمک لیا ہے آدھے چمج میں نے کالی مرچ لیا ہے آدھا چمج میں نے کیپٹی کا پوڈر لیا ہے آدھا چمج میں نے ادھرک پوڈر لیا ہے میں آپ کو بتاؤں گا اسے کیسے تیار کرنا ہوں لالو شامی کروں گی جو میں نے دو دھت دیا تھے بھائل کیے بچوں کو پوپس بہت پسند آئے گی میری ریسپی بچوں کو بہت پسند آئے گی آپ اپنے بھرمے ڈرائی کیجئے گا بہت اچھی اور بہت قریب سی بلتی ہے لالو شامی کروں گی جو میں نے ایک عدت دیا تھا اسے میں پھیٹ گوں گی اب اس میں تھوڑا تھوڑا انڈا شامی کریں گے اس میں لہر مان رہی ہیں چار چمچ میں انڈا شامی کریں گے میں نے اس لئے تھوڑا تھوڑا انڈا کر کے شامی کریں کہ زیادہ نہ ہو جی یہ انڈا آپ ہی تھوڑا تھوڑا کر کے شامی کریں گے اس میں جاندے ہیں ایسا دارا بیٹھو عملے میں کچھ بیٹھو کچھ برکھائیں پر اہم بیٹھان تک کچھ بیٹھ سارا جنمی میں کچھ بھی کچھ بیٹھو اس کے اندر دو شامل پہنے کے تھوڑا سا ایک دو تین کمج میں نے دو شامل کیا بھی چیز میں coś بھی چیز میں اس کے اندر دو شامل کریں چیز میں مسکتے ہیں چیز میں چیز میں چیز میں چوڑی چیز میں چیز میں چیزیں اچھے سے مکس ہو گیا اب اس کے اندر میں سارے شامل کروں گی بسم اللہر مار نعیم نمک شامل کریں گے آدھا چمچ جب میں نے نمک لیا تھا بسم اللہر مار نعیم لار کٹی بھی شامل کروں گی جب میں نے آدھی چمچ لی تھی بسم اللہر مار نعیم بادرہ پورٹر شامل کرو جب میں نے آدھا چمچ لیا تھا بسم اللہر مار نعیم کیپٹی کا پورٹر شامل کریں گے جو آدھی چمچ لیا تھا بسم اللہر مار نعیم کاری میرے شامل کروں گی جو آدھی چمچ لیا ہے میں نے مسالہ جات کچھ سے مکس کریں گے اس کے لئے دودھ شامی کریں گے آدھا گلاس دودھ لگا ہے اس کے لئے ناظرین یہ تیار ہو گیا میں آپ کو آگے کی رسپی بتاؤں گی کہ آپ نے اسے کیسے بنانا ہے اسے لہر مارنے بھی اسے نوزل میں ڈالیں گے اسے نوزل میں ڈالیں گے اسے نوزل میں ڈالیں گے اگر آپ کے پاس نوزل نہیں ہے پائپنگ بیگ نہیں ہے تو آپ شوپر سے بھی لفافی سے بھی آپ اس کا پائپنگ بیگ بنا سکتے ہیں رسپی بتاؤں گے آپ اسے نوزل دوہ تکیری آپ اسے ڈیزائن سے بھی آپ اسے چاہیں گے بھی بنانا چاہے اسی ڈیزائن کی آپ اس پر نوزل سپین لبا لیں میرے اس کے اندر اول ڈال لیا پرائی پین بھی اچھے سے گرم ہو جائے پھر اس کے اندر میں آپ کو بنا کر بھی بنانا چاہے کیا ہے بھی بنانا چاہے کیا صورت��ا تمہیں مت پر رہے ہیں میں میرے اس فرائی کرلے نہیں امید ہم سا کے فرائی کرلے تھے۔ ہمی وردہ بھی ممن حسرو کے لئے آپ کو یہ مسک蘭ین کیا ہے مکھن شامل کروں گی جو میں نے ایک چمج لیا ملہر مانوی بھی ایک چمج جو میں نے مہدا لیا تھا وہ شامل کروں گی میں اس سوس کے ساتھ کے پوکس بہت مزے کے لگتے ہیں اس کے چینے گھٹ کریں گے کیسے گھٹ کریں گے نے اس کے اندر دو شامل کریں گے تھوڑا تھوڑا بسم اللہ ارمانی شامل کریں گے تھوڑا سا فلیم اس کا ہو اس میں لہر مان رہی اس کے اندر میں لسن پورٹر شامل کروں گی نمک کالی مرچ اور لال کوٹیوی مرچ اس میں مکس کر لیا اس کے اندر شامل کر دیا مکس کریں گے دو شامل کریں گے دو شامل کریں گے دو شامل کریں گے دو شامل کریں گے چکے دو شامل کریں گے آئی کہ جب اس کے اندر موضوع چیز شامل کریں گے جو میں نے حضرت ضرورت کیا ہے موضوع چیز شامل کریں گے جو میں حضرت ضرورت کیا ہے جب اس سے میکس کریں گے اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہے تو اسے اپنے گھر میں میری ریسپی کو لائک اور شیئر کیجئے گا اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکن کو پریس کرنا مد بھولئے گا اس سے آپ کو میری نیو ریسپی کا نوٹیفکیشن مل سکے گا اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی